بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پلاسٹیکس اردو کے جو گرامر فورشن ہے جو امپورٹن امسی کیوز ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اردو کتاب کے مشکوں میں جتنی بھی امپورٹن گرامر فورشن تھا اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے انشاءاللہ ہم آواز الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے جیسے تارو اور نظارو تو یہ قافیہ ہوتا ہے کسی نظم یا نصر کو تحریر کرتے ہو جو بنیادی تصور فشنظر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے مرکزی خیال انگلیش میں اس کو تیم کہا جاتا ہے جب ایک نظم یا نصر لکھا جاتا ہے تو اس کا ایک بنیادی تصور ہوتا ہے ایک سوچ ہوتا ہے ایک کنسپٹ ہوتا ہے جس پر وہ لکھا جاتا ہے تو سنٹرل پوائنٹ ہوتا ہے مرکزی خیال تیم ہوتا ہے مرکزی خیال ایک یا دو سطر فر مشتمل ہوتا ہے تیری خوشبو ہے لالہ زارو میں تیرے انوار چاند تارو میں یہ حمد کس نے لکھا ہے یہ توفیل ہوشیار پوری نے لکھا ہے تیری خوشبو ہے لالہ زارو میں تیرے انوار چاند تارو میں توفیل ہوشیار پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے پیشوا بن کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفی بن کے آئے یہ نات کس نے لکھا ہے یہ لکھا ہے ماہر القادرینی اس نام جو عام ہو مثلا تاجر جنگل فہار غلام وغیرہ کیا کہلاتے ہیں یہ اسم عام یا اسم نکیرہ کہلاتے ہیں اور اس کا مخالف ہوتا ہے اسم معارفہ جو کسی خاص شخصیہ چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایک خیال یا مفہوم کیلئے ایک سے زیادہ الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے جیسے شب، رات، دانہ، اقل مند، سہر، صبح یہ کیا ہوتے ہیں ہم معنی یا متعارف ہوتے ہیں حیرت، استعجاب یا خوشی کی جملوں کے آخر میں کون سا نشان لگایا جاتا ہے اس میں فجائی یا نشان لگایا جاتا ہے بہادر کی سان نظم کس نے لکھا ہے یہ حفیظ جالندری نے لکھا ہے پرائیویٹ بس یہ نظم کس نے لکھا ہے یہ دلاور فگار نے لکھا ہے مجدہ، معنی کیا ہے خوشخبری مبارک بات کو مجدہ کہا جاتا ہے وہ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے یقصہ مگر عملہ کے رحاظ سے مختلف ہو کیا کہلاتے ہیں جیسے عبد، ہمیشہ عبد، بندہ تو یہ ہوتے ہیں متشابہ الفاظ تذکیر اتانیس کی چیزوں کے اعتبار سے کتنی ہے تو یہ دو قسمیں ہیں تذکیر اتانیس کی ایک ہوتا ہے حقیقی تذکیر اتانیس دوسرا ہوتا ہے غیر حقیقی تذکیر اتانیس حقیقی جانداروں کے لئے استعمال ہوتا ہے غیر حقیقی بے جان چیزوں کے لئے بے جان چیزی جیسے روٹی محنت کیا ہے معنیس تو یہ غیر حقیقی تذکیر اتانیس ہے پانی مذکر ہے توڑا توڑا بہت یہ نظم کس نے لکھا ہے یہ مولانا محمد اسماعیل میرٹی نے لکھا ہے ہم ایک ہے ہم ایک ہے یہ ملی نغمہ کس نے لکھا ہے یہ کلیم عثمانی نے لکھا ہے بسات نظم لکھا ہے اسماعیل میرٹی نے وعدی سوات کا قدیم نام ہے عودیانہ یعنی باغ صبح وطن ملی نغمہ لکھا ہے یہ شفیع الدین نیرنی کا ہے پورب کا مترادب ہے مشرق پورب مشرق کو کہا جاتا ہے جس دیس کی درتی میں خوشبو ہے بہارو کی وہ دیس ہمارا ہے یہ ملی نغمہ کس نے لکھا ہے یہ قتیل شفائی نے لکھا ہے اپنا پرچم ایک اپنا قائزم ایک ہے یہ ملی نغمہ سید زمیر جعفری نے لکھا ہے کلیان کا مانا ہے وہ جگہ جہاں اناس سے بوسہ الگ کیا جاتا ہے ہر روز نہانے سے کیا ہو جاتا ہے جس جل کی تمام مسام کل جاتے ہیں سیحت مند رہنے کیلئے خوراک بو کرک کر کھائی جائی مسام بن ہو جائی تو جسم سے خراب مالا خارج نہیں ہوتا گلی ڈنڈا یہ لڑکوں کا کیل ہے آنکھ مچھولی بچے بچیو دونوں کا کیل ہے کوڑا چوفائی یہ بھی بچے بچیو دونوں کا کیل ہے زمینی درجہارت میں اضافے کا بڑا سبب ہے کروانڈائی اکسائٹ کے زیادتی پیزہ الودگی کا سب سے بڑا سبب ہے زہریلی گیسے اور دوہ آج دنیا کا بڑا مسئلہ ہے الودگی جگر اور گردوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے آبی الودگی سے بہارت نے پاکستان پر حملہ کیا چی ستمبر انیس سو پین ساٹھ کو جنگی ستمبر جاری رہی سترہ دن تک دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی چوینڈا سیال کوٹ میں ایک منٹ میں چھ بہارتی تیار تباہ کر کے آرہ میری کارٹ قائم کیا یہ تھا سکوارڈن لیڈر ایم ایم آرم پاکستانی فوج نے بہارت کے علاقے فرقبضہ کر دیا سولہ سو مربع میل پر اسلامی ممالک میں اتحاد کی کوشش سب سے پہلے شروع کی سید جمال الدین افغانی نے پہلی سربراہی کانفس میں کتنی سربراہ شریک ہوئی چوبیس اور دوسری میں چائلیس ٹیلی فون ایجاد کیا گراہم بیل نے ریل کا ایجن ایجاد کیا جار سٹیفن سن نے ہوائی جہاز ایجاد کیا رائٹ برادران نے ابتداع میں ریل کا ایجن چلتا تھا باو سے سوات میں سکائنگ کا انتظام کیا گیا ہے کہا فر مالم جبا میں مالم جبا یہ کتنا بلند ہے آٹھ ہزار ست سو فیٹ سوات میں گولف کلنے کامیدان ہے کبل میں سوات میں زمرود کی کانی ہے مینگورہ میں سفید محل واقع ہے مرغزار میں یورف نے موجود ہند سے اخص کی محمد ابن موسیٰ الخوارزمی سے دنیا کو حساب میں صفر کا تصور اور ہند سا دیا محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے دنیا نے علم الجبراسی کا محمد ابن الخوارزمی سے الجبری کے علم کے فروغ میں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کے بعد سب سے اہم نام ہے عمر خیام کا زنجیر غلامی توڑی گئی ہے انگریزو کی نظم میں شہر نے ذکر کیا ہے پاکستان کا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے فلسطین میں حضرت عمر فاروق خلیفات دوم توییٹا اردو سیکس کلاس کا گرامر امید کرتا ہو یہ آپ کو ایٹا ٹیس میں بہت فائدہ دی گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سباق کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ